الحمدللہ رب العالمین حضرات و خواتین کتاب التوحید کے پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اختصار کے ساتھ ہمتیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ باپ قائم کر کے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے جادو کی بعض قسموں کو اس کے اندر بیان کیا ہے جسے جادو کہا گیا ہے اور اس میں سے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا چکی جس میں بتایا گیا ہے کہ بدشبونی لینا یا اسی طرح سے ریت پر یا زمین پر لکیریں وغیرہ کھینچ کر کے قسمت کا حال معلوم کرنا یا اسی طرح سے گانے بجانے کی چیزیں یہ سب ان ممنوعات میں سے ہیں اور سہر میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح سے علم نجوم کا یعنی تاروں کے ذریعے سے جو لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں وہ بھی انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے باطل عقیدے میں انسان کو ڈال دیتا ہے تو یہ بھی انسان کے توحید میں خلال انداز ہوتا ہے علم نجوم وہ بھی جادو کی ایک صورت ہے اس کا بھی بیان ہوا اسی طرح سے جو گنڈا یعنی دھاگے میں گرے لگا کر کے اس میں کچھ منتر پڑھ کے پھونک کر کے دھاگے میں گرے بانتے ہیں پھر اس دھاگے کو پہنتے ہیں تو ان چیزوں کا بیان گزشتہ درس میں ہوا ہے اور اس باب کی دو حدیثیں رہ گئی تھیں گزشتہ درس میں ان دونوں حدیثوں کو ہم آج بیان کریں گے اس میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کی جس کے رابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کی جادو کیا ہے یہ لگائی بجھائی کا نام ہے جو لوگوں میں ایک دوسرے سے کہی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی بجھائی کو چغل خوری کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی ایک صورت قرار دی کیونکہ جس طرح سے جادو کے ذریعے سے ایک جادوگر میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتا ہے یا دو لوگوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے جدائی ڈال دیتا ہے ایک دوسرے کو الگ کر دیتا ہے اسی یہی کام یہ گناہ بھی کرتا ہے لگائی بجھائی کا گناہ جسے عربی میں نمیمہ کہتے ہیں اور اردو میں چغل خوری کہتے ہیں یعنی ایک کی بات دوسرے کو جا کے بتانا اور مقصد ہو دونوں میں فساد اور خرابی اور بگاڑ پیدا کرنا دونوں کے تعلقات کو خراب کرنا بگاڑنا ایک کا ذہن دوسرے سے متعلق خراب کرنا اسے لگائی بجھائی اور نمیمہ اور چغل خوری کہا جاتا ہے اور یہ شریعت میں گناہ کبیرہ ہے اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک قبر سے گزر ہوا اور آپ نے دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا مرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبریں فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر بلا انہو لکبیر اما احدہما فکانا لا يستنزہ من البول واما الاخر فکانا يمشی بالنمیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے کہا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں تھی جس میں عذاب ہو رہا ہے پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں بہت بڑی بات تھی ایک شخص پیشات کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ ظاہری نجاست اور ایک معنوی نجاست ایک شخص لوگوں میں لگائی بجائی کرتا تھا ان کی بات ان سے کہہ کے دونوں کے تعلقات خراب کیا اس کی بات اس سے نقل کر کے دونوں کے تعلقات خراب کرتا تھا لوگوں میں لگائی بجائی کرتا تھا ان کی بات ان سے کہنا ان کی بات ان سے کہنا ان کی بات ان سے کہنا اور آج تو یہ مجلسوں کا مشغلہ ہے مجلسوں میں اس کے سوا اور ہوتا ہی کیا ہے لوگ اکٹھا ہوئے تو بس ان کی اور ان کی جو غیر موجود ہے اس کے پیٹ پیچھے اس کی باتیں کرنا اور اس طرح سے اس کے تعلق سے غلط تفسرے کرنا اس کے سوا آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے تعبیر کیا ہے کیونکہ جس طرح سے جادو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جادوگر کے بارے فرمائے کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ڈال لیتے ہیں یہی کام یہ چغل خوری بھی کرتا ہے چغل خوری کی وجہ سے لوگوں میں باہم دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے علاہدگی پیدا ہو جاتی ہے تعلقات بگڑ جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جادو کی ایک شکل ہے اور یہ بھی حرام ہے اسی طرح سے دوسری حضیر شیخ نے ذکر کی خان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث صحیح بخاری میں پانچ ہزار ایک سو چھیالیس اور صحیح مسلم میں آٹھ سو اناہتر نمبر پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں بیان زبان و بیان جو بات کہی جاتی ہے جو خطبہ دیا جاتی ہے جو تقریر کی جاتی ہے جو گفتگو کی جاتی ہے بعض جادو کا اثر کرتے ہیں جادو اگر اس معنی میں ہے کہ مذہمت ہے کیونکہ جادو حرام ہے تو اس سے مراد وہ بیان ہے جس میں مغالطہ انگیزی کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے فرید دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے حق کو باطل کر کے اور باطل کو حق کر کے دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے خطبہ ہیں کتنے مقررین ہیں جو اپنی لچھے دار تقریروں کی بنا پر ناحق کو حق دکھا دیتے ہیں شرک کو توحید بنا دیتے ہیں اور اسی طرح سے حق کو باطل کر کے اور ایک بدنما چیز کو خوشنما بنا کے پیش کر دیتے ہیں تو یہ اس سے مراد ہے اور مقصود ہے کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور وہ جادو جس طرح حرام ہے اس طرح سے ان کا سننا حرام ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے آدمی کے گردار متاثر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی صحیح راستے سے سراتے مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے تو بعض بیانات بھی جادو کی ایک شکل ہیں اگر اس میں اس طرح کی حرکت کی گئی ہو مغالطہ انگیزی کی گئی ہو فرید دہی کی گئی ہو لیکن وہ بیانات اچھے بیانات فسیح و بلیغ بیانات جن کے ذریعے سے حق کو ثابت کیا جائے حق کو دلوں میں اتارا جائے حق کی وضاحت کی جائے سراتے مستقیم پہ لوگوں کو ثابت قدم کیا جائے باطل کا پردہ چاک کیا جائے تو وہ بیانات اگر وہ بھی مؤثر ہوں اور جادو کی طرح سے اثر کرتے ہوں دلوں پر تو وہ قابل تعریف ہیں کیونکہ یہ مقصود ہے اور یہ شریعت کے میں قابل تعریف ہے نہ کہ قابل مضمت ہے تو حق کے لیے اپنی زبان کو بہتر انداز میں استعمال کرنا یہ مطلوب ہے اور حق کے خلاف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اپنی فساحت و بلاغت اور اپنی زبان کا استعمال کرنا یہ قابل مضمت ہے اللہ تعالیٰ عالم وصل اللہ علیہ نبینا وسلم والحمدللہ رب العالمين